اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے درخواست لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکان کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے درخواست درخواست کسے کہتے ہیں درخواست یعنی کہ کسی سے عرض کرنا اپنی چیز کی درخواست کرنا گزارش کرنا تو جب ہم درخواست لکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس افیسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں آپ کو اس کا اخدہ اور اس کا پتہ اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے اور آپ نہایت عدب سے متحریر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد درخواست شروع جب آپ نے کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارا عنوان ہے پرنسپل کے نام لائبریری کی کتب میں اضافہ کی درخواست ٹھیک ہے ہمارا عنوان ہے لائبریری کی کتب میں اضافہ بخدمت جناب پرنسپل دارے ارکم ہائی سکول پسرور جناب علی جناب علی جو ہے یہ آپ نے لائن کے درمیان میں لکھنا ہے اور یہ لازمی لکھنا ہے اس کے بعد درخواست کا ہم آغاز کرتے ہیں اور بقاعدہ معدبانہ الفاظ میں ہم درخواست کا آغاز کریں گے تو ہم یہ لکھیں گے کہ نہایت عدب سے گزارش ہے کہ ہمارے سکول دارے ارکم کی لائبریری میں کتابوں کی بہت کمی ہے طالب علموں کی تعداد زیادہ ہے جب ہمارا پیریڈ ہوتا ہے لائبریری میں پڑھائی کا لائبریری ویزرٹ کرنے کا تو ہمارا وقت بہت زائع ہوتا ہے وہاں ہمیں مکمل طور پر کتابیں ملتی نہیں ہیں کیونکہ کتابوں کی بہت زیادہ کمی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے جب ہم لائبریری میں جاتے ہیں تو جس مضمون کی کتاب ہم تلاش کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی اور اگر وہ کتابیں ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے ایک کتاب کی کم از کم پانچ سے چھے بکس ہونی چاہیے یعنی کہ اس کی کوپیز ہونی چاہیے تاکہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ طالب علم استفادہ حاصل کر سکے تو آپ سے نہایت عدب سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سکول کی لائبریری میں جلد از جلد کتابوں کا اضافہ کروائیں جلد از جلد نئی کتابیں خرید کر رکھیں تاکہ طالب علموں کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ وقت پر اپنی معلومات وقت پر اپنی کتابیں حاصل کر سکیں اور اپنا کام مکمل کر سکیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے آخر میں درخواست کے آخر میں ان کا شکریہ بھی ضرور ادا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے تو اس کے بعد جب آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے تو اب آپ نے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے این نوازش ہوگی درخواست گزار جماعت ہفتن اور آپ سکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری دوسری درخواست ہے وہ ہے پرنسپل کے نام کسی فیکٹری کے تعلیمی دورے کی اجازت کی درخواست بخدمت جناب پرنسپل دار ارکم ہائی سکول پسرور جناب علی نہایت عدد سے گزارش ہے کہ ہم فیکٹری میں جانا جہاں چینی بنتی ہے یعنی کہ ہم شگر مل کا دھورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح جدی مسشینوں کے ذریعے گنے کے رس کو پھوک سے علیدہ کیا جاتا ہے اور پھوک کو الگ ڈالا جاتا ہے کیسے جو گنے جو ہے وہ فیکٹری میں لائے جاتے ہیں مل میں لائے جاتے ہیں کیسے ان کو ٹرکوں پر لاد کر لائے جاتا ہے کس طرح ان کو کاٹا جاتا ہے ان کا رس نکالا جاتا ہے پھر ان کو جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے تو پھر ایک پلانٹ کے ذریعے جدید پلانٹ کے ذریعے اس کو چینی میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم شگر مل کے ساتھ ہم ایک ذریعی فارم کا بھی دھورہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہاں جا کر یہ معلوم کر سکے کہ بغیر موسم کے سبزیاں کیسے اگائی جا سکتی ہیں اور وہاں لوگ کس طرح محنت کرتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں ہم باقاعدہ اس کام کو مشینوں پر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں فیکٹری اور شگر مل اور ذریعی فارم جانے کی ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہماری کلاس جو ہے جماعت جو ہے فیکٹری کا جا کر دھورہ کر سکے اور جدید معلومات حاصل کر سکے آئین نوازش ہوگی الارس درخواست گزار جماعت ہفتم اور ریڈ نیچے سکول کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں اللہ حافظ